ناظرین حسرات السلام علیکم حاضر ہوں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ چوبیس تاریخ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچ میں بریک کے درمیان پاکستانی کلالی محمد رزوان گرانڈ پر نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیئے جس کو لے کر سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ محمد رزوان جو پاکستانی پلیئر ہیں اور چوبیس تاریخ کو ہوئے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے بہت اچھی باری بھی کھیلی تھی اسی میچ کی ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ابھی خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ گرانڈ پر ہی نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پاپلیرٹی کے لیے کیا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا صرف اور صرف پاپلیرٹی کے لیے کیا ہے وہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نہ گلپس اتارے نہ پیٹ کھولے نہ جوتے اتارے اور وہ ایسے ہی نماز پڑھنے لگے جو کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو ڈریسنگ روم میں جا کر نماز عدا کر سکتے تھے وہی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس حال میں بھی نماز عدا کر لی انہوں نے نماز کو اہمیت دی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی محمد رزوان ہیں جنہوں نے تبتی گرمی میں روزے رکھ کر میچ کھیلے ہیں اور پاکستان ٹیم کے لیے بہتی مہتبپور بھومکہ نبھائی ہے بے شک نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے ایسا محمد رزوان نے گراؤنڈ پر نماز پڑھ کے دکھا دیا اب اس چیز کا تو نہیں پتا کہ محمد رزوان گراؤنڈ پر اوز نماز عدا کر رہے ہیں یا شکرانے کے نفل عدا کر رہے ہیں مگر سوشل میڈیا پر ان کی اس ویڈیو کو لے کر لوگ اپنی الگ الگ رائے دے رہے ہیں تو ناظرین حضرات وہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں وہ گراؤنڈ پر نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو آئیے ناظرین حضرات دیکھتے ہیں یہ ویڈیو موسیقی موسیقی